چھپرا نگر نگم کی میئر راکی گپتہ کی سردستہ چنانو آیوگ دوارہ رد کر دی گئی ہے لمبی سنوائی کے بعد سکروار کو چنانو آیوگ نے چھپرا میئر راکی گپتہ کے خلاف آدھے سنایا راکی گپتہ پر نامنکن کے وقت دیئے گئے حلف نامن میں غلط جانکاری دی گئی تھی حلف نامن کے انسار میئر راکی گپتہ نے دو سنتان کا جکر کیا تھا جبکہ انہی دستاویجوں سے ملے جانکاری کے انسار راکی گپتہ کے تین بچے ہونے کی جانکاری ملی ہے پورو میئر سنیتا گپتہ نے چنانو آیوگ سے سکایت درس کراتے ہوئے سردستہ رد کرتے ہوئے آیوگ قرار دینے کی مانگ کی تھی جس کے بعد پانچ مہینے تک لگا تھا اور سنوائی چلی پانچ جون بودھوار کو چنانو آیوگ دوارہ آنتیم تاریخ پیسی کے دوران دونوں پکش کو سنتے ہوئے فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا تھا جس کے بعد سکروبار کو چنانو آیوگ دوارہ میئر راکی گپتہ کو آیوگ قرار دیا گیا ماملہ تو آپ لوگ سب کو معلوم ہے یہ تو ہمارے نومینیشن سے پہلے سے ہمارے اوپر کچھ عاروپ لگایا جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہم نے صاحب بتایا بھی ہے صحیح غلط کا نیرنے تو کوٹ کے ہاتھ میں ہے اور ہاں شاید کچھ لوگ پیچھے پرے ہیں ہمارے لیکن میں آپ لوگوں سے اور جنتا سے ایک ہی بات کہوں گی میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گی میں یہ کہوں گی کہ راکی گپتہ جنتا کے دوارہ آئی تھی اور جنتا نے جیتایا تھا جنتا کی جیت تھی آج اگر راکی گپتہ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے تو وہ جنتا کی ہار ہے اور میں جنتا کو بتانا چاہتی ہوں جنتا کو کچھ نگڑ نگم کی باتوں سے جنتا کو بھی افغت کرانا چاہتی ہوں کہ پہلے نگڑ نگم میں کبھی بھی بیٹھک بار بار نہیں ہوا کرتی تھی ہم نے چھے مہینے میں چار بار بیٹھک کرائی جاننا چاہا جنتا کی کیا پرابلم ہے پارشدوں سے جاننا چاہا اور ہر وقت ہم جنتا کے بیچ میں گھومتے رہے ہیں ایسا کبھی نگڑ نے اٹلیسٹ ہمارے چھپڑا نگڑ نگم میں تو یہ کبھی نہیں ہوا تھا ماملہ تو آپ لوگ سب کو معلوم ہے موسیقی